بسم اللہ الرحمن الرحیم خبریں ہیں وہ بھی کسی ٹوٹے سے کم نہیں ہیں ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں مثال اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹوٹوں کے اوپر جاؤں تو پہلا ٹوٹا ہے رانہ سناللہ صاحب کا رانہ سناللہ صاحب نے آج گفتگو کی ہے فیصل آباد میں صحافیوں کے ساتھ اور انہیں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کہ وزیر داخلہ یعنی کہ محسن نکوی صاحب جو نیا عوضہ چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں فیصل وڈا اور انوارالہ کاکڑ کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے جبکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ان تینوں کے کزن ہیں یہ یوں کہلیں کہ ان کو تینوں کا کزن کاج آ سکتا ہے تو یہ خبر جو ہے بیسکلی میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک زبردست گراؤنڈ ریالٹی کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے بیسکلی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک خیال ہے کہ ان کو بھی ہرائیا گیا ہے لیکن جو ٹوٹے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کئی سے کہیں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم نہیں ہوا جو دوزار دو دس میں اسٹیبلشمنٹ تھی وہ دوزار اٹھارہ میں وہ نہیں تھی تبدیل ہو جاتی ہے اور جو مجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ٹوٹا ٹوٹا نمبر ون مکمل ہو رہا ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے جو اس کی قیادت ہے لیڈرشپ کا الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے لفظ استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ انتہائی دیانتدار اور ازاد ہے جن کے کوئی ذاتی مفاد نہیں سب کی کوشش ہے اور خواہش یہ ہے کہ سیاسی استحقام ہو جس کے لیے سیاسی قیادت کو کردار ادا کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کردار تو دیانتدار ہے ہی یعنی کہ سب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے علاق ٹھیک ہوں تو پھر ٹینشن کا دی ہے سر یعنی یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ یار نکوی صاحب یہ وہ بیسکلی وہ تسلیم کر رہے ہیں اس ٹوٹے میں اسٹیبلشمنٹ چھائی ہوئی ہے اور خوش قسمتی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے جنرل آسمانیر صاحب وہ دیانتدار بھی ہیں اور ان کا کوئی پرسنل لیجنڈا بھی نہیں ہے دجا ٹوٹا سر دجا ٹوٹا ہے یہ شاید آپ کو بور لگے لیکن جو اہلِ ذوق ہیں یہ ان کے لیے ہے کٹا کہ آج عدالتی حکم کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی گی عمران خان صاحب بیسکلی تو اگست میں گرفتار ہوئے تھے نا پقاعدہ ایسی ہی نا جی اگست میں گرفتار ہوئے تھے تو اگست بڑا عرصہ ہو گیا ان کو گرفتار ہوئے اب عمران خان صاحب کی پوری زندگی اگر آپ ذہن میں رکھیں وہ قید میں ہے عید ہے تو جو ان کو عیدی مل رہی ہے وہ ہے کہ بیگم سے ملاقات میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں اور پھر قید و بند شاید انہوں نے اتنی قید جو ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کٹی بلکہ یقیناً نہیں کٹی اور ان کو عید والے دن ان کو جو عیدی مل رہی ہے ان کی بیگم سے ملاقات ایک گھنٹ دے رہی اور بیڈی سیکیورٹی سیکیورٹی تھی باہر لوگوں نے نارے نورے بھی مارے کوئی مٹھی بر تھے کہ عمران ہان کو ازاد کرو تو وہ جب برشاہ بی بی سے ان کی ملاقات کروائی گئی تو وہ بڑے سخت قسم کے پیرے میں کروائی گئی بڑی ہائی سیکیورٹی کے اندر اب آجتے ہیں جی اپنے ٹوٹوں کے اوپر دیکھیں میں بڑا وہ ہوتے نہیں چلنتر کھرانٹ قسم کا رپورٹر ہوتا تھا یعنی کام کے والے سے نہیں ایم ایدر ادر شارطان کرنے والے میری اللہ پاک نے مجھے یاد داشت بڑی اچھی دی ہوئی تھی آپ کو اگر یاد ہو تو جب یہ موبائل بہت عام نہیں ہوئے تھے تو پاکستان میں ایک دور چلا تھا پڑی دنیا میں ہی تھا پاکستان میں خصوصاً دور تھا وہ ٹیلی فون بوت بنے تھے بڑے زبردست قسم کے ٹیلی کارڈ اس طرح کے کمپنیوں نے وہ بنائے تھے پھر تھوڑا سا دور تھوڑی سی اور ایڈوانسمنٹ آئی تو سکریچ کارڈ آئے تھے کہ آپ جناب آپ نے سکریچ کارڈ کی ہزار بیلا کارڈ لیا ہے وہ ایک لمبا سا ہوتا تھا اس کا وہ پاسورڈ کہلیں آپ ایک کوڈ ہوتا تھا دس کے بارہ ہنسوں کا وہ ویجٹ اب بھی اگر آپ سکریچ کارڈ وہ اپلوڈ کرے نا یہ جیز کیش دوسرے تیسرے تو وہ جس طرح کا ہوتا نا ایک نمبر وہ جوٹا جوٹا کر کے نمبر ہوتا تو وہ نمبر ہوتا تھا کالنگ کارڈ کالنگ کارڈ کیا آپ رکھ لیتے تھے آپ کسی بھی جو لینڈ لائن ہے اس پہ استعمال کرتے تھے لوگوں نے نا لاک لگائے ہوتے تھے ڈیجیٹل لاک کہ یہ پہلے تو پرانے دور پہ تو تالہ لگتا تھا نا ٹیلی فون کے اوپر وہ نمبروں لگتا تھا کر کر ڈائل ہوتا تھا اس کے پر تالے لگے ہوتے تھے پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ موبائل پہ یا جو ایسٹی ڈی اور نان ایسٹی ڈی وہ جو بھی سسٹم ہوتے تھے یعنی اگر آپ نے شہر لوکل کال کے علاوہ بھی کرنی ہے تو وہ کوڈ لگا ہوتا تھا سٹار فلان 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 ہیش اب کھولنے کے لیے یہ والا کوڈ ہے سٹار فلان 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 ہیش تو وہ بندہ کال موبائل پہ نہیں ملا سکتا تھا دوسرے شہر میں نہیں ملا سکتا تھا لوگوں نے پرس میں والٹس میں وہ رکھے ہوتے تھے کالنگ کارڈ وہ سکریچ کر کے وہ نمبر ملاتے تھے پہلے اس کے بعد وہ آپ کو لائن تھو ہو جاتی تھی آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی ملائیں وہ جتنا آپ کا بیلنس ہے آپ کا کالہ دلدہ ریٹ ہوتا تھا میں دنیا اخبار میں دن اخبار دن اخبار ہوتا تھا ایک اس میں میں کام کرتا تھا رپورٹر تھا پورٹر پورٹر ہمارے چیف رپورٹر تھے نصیر واغہ صاحب نصیر واغہ صاحب بڑے کروڑ کے بات کرتے تھے بہت اچھ تو وہ میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح کرتے تھے تو انہوں نے امیر آدمی تھے وہ تب ہم ہمیں ہمارے پاس موٹسیکل نہیں ہوتی تھی وہ کرولا پہ آیا کرتے تھے امیر آدمی تھے زمین پنڈے والے آدمی تھے تو وہ جناب بڑے ان کا نخرا تھا اینشلوار کمیز پینشٹ ٹو پیس کریز نہیں ٹوٹنی بڑا مال تو یوں انہوں نے موبائل پکڑا ہوتا تھا وہ ساتھ میں وہ ڈائرییاں شہرییاں ان کا پکڑ کے بڑا ان کا چیف رپورٹر ملک لکھ ہوتی تھی تو وہ ایک دن میں پیچھے کھڑا تھا تو ہماری رپورٹنگ میں اگر آپ نے رپورٹر نے تو ظاہر ہے کہ ٹیلی فون کرے گا تو خبر نکلے گی کسی سے رابطہ کرے گا تو نکلے گی تو لوگ امیر لوگوں کے پاس موبائل ہوتے تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل سننے کے بھی پیسے پڑتے تھے تو موبائل پہ کال کرنی ہم نہیں کر سکتے تھے ایک ہی ڈائریکٹ کال لینڈ لائن ہوتی تھی رپورٹنگ میں باقی آپ کو یہ جو ہوتے ہیں نا ٹیلی فون اپریٹر ان کے ذریعے آپ کو نمبر دینا سوچی پہلے وہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے پی ٹی سی ایل میں ٹرنگ کال بک کروائی امریکہ کے لیے پھر آپ فون کے سرانے کے اوپر ہیں پتہ نہیں کب کال ملا کے وہ آپ کو کال بیک دیں کہ ہاں جی بات کریں امریکہ تو اس طرح وہ رپورٹر بچارے بڑے پریشان ہوتے تھے تو کیا کریں اب رپورٹروں کی تنہائیں بھی اتنی ہوتی تھی کون کالنگ کارڈ فورڈ کرتا تھا میرے سامنے نصیر وقہ صاحب نے ظاہر کرے اللہ کالنگ کارڈ جو ہے نا یہ ٹوٹا نمبر تھری ہے وہ جناب انہوں نے سکریچ کیا منوت اللہ دے دے بندہ لے میری جو نمبر ایک دفعہ پڑھا میں اس بانی یاد کرتا اب اللہ پوچھے نصیر وقہ صاحب سے کہ انہوں نے نمبر یوں سکریچ کیا ہے پھر دیکھ کے پھر اپنی ڈائری میں رکھ لیا اپنے والٹ میں رکھ لیا پائیں نو نمبر یاد ہو گیا اب جب بھی کبھی ہوتا تھا کہ یار میں فون کرنا ہے کوئی رپورٹر کہتا تھا وہ خبر لے نہیں ہے فلان لیٹ ہوگی کپی لیٹ ہو رہی اور یار ملا دے اس طرح کی وہ جو ہوتے تھے نا میں مجھے نمبر زبانی یاد ہے وہ کالنگ کارڈ کا یار تو فون کرنا پائی ہے نا کراندہ دنوں اچھا وہ بھی پریشان سیٹ کو بند ہو گیا یوں کر کے میں نمبر بلانا وہ لائن تھو کرے دنیا کر یار میں ملتان گل کر دی اور تو امریکہ گار جی ہزار پہ بہت ہوتا تھا نا جی میں نے وہ پورا کارڈ جو ہے جتنے بھی دنوں میں ختم ہوا میں جب بھی ہوتا تھا کوئی اسی کو پرابلم ہوتا تھا یا میں کال کر نہیں اچھا جی اب یہ دیکھیں قسمت نصیر وگا صاحب کی نصیر وگا صاحب کو شاید یہ آج پہی دفعہ پتا چلے انہوں نے نمبرم لائے اب وہ بی بی بول پہ گوگل والی جی بی بی نہیں تھی وہ ٹیپ چلنے شروع ہو کہ آپ کے پاس بیلنس انشفیشنٹ ہے لو جی اچھا آپ سارے نے میرے وگا کر کے دیکھ میں پتا ہی کی ہو رہا تو یہ بات پھر ساری رپورٹنگ کو پتا چل گئی اور آج تک اگر یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی یہ نصیر وگا صاحب کو نہیں پتا تھی تو خیر یہ ٹوٹا نمبر جو تین ہے یہ پورا نہیں ہوا کیونکہ ہمارے ایک وہاں پہ سینئر ان سے پہلے جو رپورٹر جو تھے نا رپورٹر چیف رپورٹر ان کا نام سا میہ بیب میہ بیب صاحب جو ہیں ان کو یہ پتا تھا اب میہ بیب صاحب ہے ہمیں شغل لگا کے طور پر میہ بیب صاحب نا وہ کارلنگ کارڈ نکالتے تھے تو مہتر کار رہا تو مہتر کار رہا اچھا اب یہ تو میں دفتر میں مشہور بد دنمان کارلنگ کارڈ چوری کر لیتا ہوں وہ نمبر زبانی آد جتا ہم صاحب ہائی کارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جیز والا وہ نے نکال ہے اور یوں سکریچ کیا اب وہ کر رہے ہیں میرا فیڈ بھی ہو چکے پیچھے میں پیچھے کرتا ہوں میں نے فیڈ بھی کر لیا وہ میرا خیال ہے پانچ سو الیکار تھا میں فیڈ ہو گیا تو صحیح چوئی صاحب گالا کر رہے نے جیز والے انہوں میں ہونے کی ابھی میں نے سکریچ کیا ہے ابھی میں نے چار بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں نے سکریچ کی ہے صحیح چوئی صاحب کو بڑی پورٹنگ میں سپریم کورٹ میں گئے لہر دیسٹری میں میں داخل ہوا ساتھ مسئل چوئی صاحب بھی تھے تو ہم بیٹھے ہیں اب جو ریمارکس ہوتے ہیں جو جج کورٹ پریسیڈنگ کے دوران وہ بڑے مزے کی ہوتے ہیں وہ آپ کی خبر بھئی بناتے ہیں وہ انچ لیڈ اسی حقیقت چھپتی ہے جب چیف صاحب جو ہیں یا جاج صاحب جو ہیں وہ خپن پھار دیں یا مطلب حکومت کو اتار دیں انتظامیاں کو رکھڑ دیں مطلب وہ ریمارکس بڑے مزے کی ہوتے ہیں تو میں ہم اب بڑے خوش کے جنابے تھے وہ کوئی ریپورٹر نہیں ہے اور میں تھے سعید چوئی صاحب اسی نالل نوٹس لے رہے ہیں نالل دے رہے ہیں اوہ جناب اچھا تب نا صرف اخبارات ہوتے تھے جیوشیو نہیں آیا تھا یا باقی نیجی ٹی وی نہیں آئے تھے تو آٹھ دس ریپورٹر ہوتے تھے اور سب کو ایک دوسرے کا ظاہر آٹھ دس ہیں تو سب کو پتا ہوتا تھا اور پھر ججوں کو ہی پتا ہوتا تھا بکلا کو ہی پتا ہوتا تھا یہ جنرلسٹ ہیں تو خیر وہ جناب میں نے جو پچھے بیکیا تھے وہ پوری ٹیم جڑی ہے نا سعید داسی صاحب ریاض شاکر صاحب آصف شزاز صاحب مستحسن ندیم عباد اللہ یہ سارے جو ہے نا بخت کی چودری سارے جناب وہ پتا نہیں باج مات انہوں نے کسی نے اطلاع دیتی اندر کیس بڑا پخیایا اور اسی جناب میری اور صحیح چوئی صاحب کی جو خوشی ماند پڑ گی کہ یا رہے تو سارے نگ پتا چل جنی خبر مسنگ ہی نہیں پہنی کسی نے مسنگ کا پڑا کانسیپٹ ہوتا تھا کسی دور میں کہ آپ کے اخبار میں خبر اگر نہیں چھپی باقی اخباروں میں چھپی ہوئی تو آپ کی تو اشامت آ جائے گی تو خیر وہ ہم ریمارکس کی بھی مسنگ ہوتی تھی تو اب ہماری تو خوشیاں ماند پڑ گی ہم دفتر ہے مو لٹکایا خبر بنا رہے ہیں تو تنویر احمد خان صاحب اس بنچ کو ہیڈ کر رہے تھے سپریم پورٹ کے تو میرے ذہن میں شرارت آئی میں نے نا فون اٹھایا فون اٹھا کے صحیح چوئی صاحب نوار بیٹھے تو دفتر آگئے میں فون چکے میں فون چکے نا جاز صاحب نا جاز صاحب نا جاز صاحب ہاں یار بڑا ظلم ہے یہ ہے وہ ہے کہہ دنے جو تو باڑی خان لپوے فصل نو تو مطلب پنجابی جی منو کہہ رہے ہیں پھر فصل دا ہی بڑھیں گا میں کہہ جی حضرت علی نے کہا سی سر جاز صاحب اے تو سی لخواہ فیصلہ لخواہ ہے تھا نہیں کہہ دنے میں کہہ کہ فیصلہ جڑے نا وہ محقہ دے چھ لخواہ ہو کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے ظلم کی نہیں چل سکتی ہاں ٹھیک ہے بیری گوڈ تو اوہ میں کہا ٹھیک ہے میں کہا ہوا رہے ہو ہاں 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 نے بڑا اچھا ایڈیا دیتا ہے ٹھیک کال لے یار دیکھو کڑا ظلم ہے یہ ہے وہ ہے میں کہا ٹھیک ہے سر میں کہا سی چوزی یاد سوٹا کام ہو گئی سی چوزی صاحب نے خبر پناہی گا لیٹ پاکستان میں اور دن اخبار میں اگلے دن وقت پہ آیا جناب وہ دفتران چیز کی انہوں نے کہا لائن حاضری جس کو کہتے ہیں انکوائری ہیں کہ یار یہ کیا خبر کا مین وہ چیز تھی پنچ تا وہ تو تھا ہی نہیں سر باج مات رپورٹر جانے کی تیاری کر رہے ہیں جج صاحب کو کہا ہم جج صاحب کے پاس جائیں گے یہ توہین عدالت ہے یہ اپنی طرف سے رپورٹر غلط رپورٹ نہیں کر سکتا جج کے موں میں کس طرح ڈال دی اور جناب اسی انہوں نے بٹھے اسی انہوں نے کہا دی جاؤ کوئی گال نہیں سہیل صاحب جڑے نا کینیڈا چلے گئے ہیں وہ اب میرے والدہ رہن تھے میں میری نا جیز نے حرامی یعنی شرا بڑی مسکرانت سی چیرے تھے وہ انہوں نے دہری انہوں نے تونہ ہے رہا نا بہجو انہوں نے نہیں منا نہیں چلے گے باج مات سارے چلے گے جج صاحب پریشان ہو گئے اسی بھی پچھے پچھے چلے گئے کہ میں گئے اسی بھی آ رہا ہے نا کوئی گال نہیں اسی بھی چلے گے پچھے پچھے وہ جناب انہوں نے کہا کے جج صاحب ہاں ہاں تھا سر یہ یہ تھی ہاں ہاں کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ارمارک صاحب نے دیئے تھے نہیں ہوتے میں نے عمران نے فون کر کے کیا اسی کے تو یہ ٹوٹا نمبر چار ٹوٹا نمبر پانچ ٹوٹا نمبر پانچ اچھا ویسے زیادہ لمبے نہیں ہو جائیں گے یہ اگلے ٹوٹے پر یہ رکھ لیتے ہیں ٹوٹا نمبر پانچ ہے وہ جسٹس فیلی ورحمان رمضی صاحب سے متعلق ہے ٹائم زیادہ ہو گیا تو بس آپ آج عید کے دن ان ہی ٹوٹوں کے اوپر گزارہ کریں تو ویسے تو ہماری ماشاءاللہ سیاست اور جو بھی سارا کچھ ہے یہ بھی ٹوٹوں پر ہی مشتمل ہے انشاءاللہ اگلے پھر کسی ویلاغ میں کسی دن ٹوٹوں کے اوپر پھر ٹوٹے پیش کیے جائیں گے سادہ آل فار میں فلوقت اتنا بہت شکریہ